اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بین بھائی خیریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں فیش کری سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردیوں میں فیش کا استعمال بڑھ جاتا ہے فیش ہماری سیز کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے بچوں کو بڑوں کو ضرور کھانی چاہیے ہفتے میں کم از کم اپنی رائٹ میں ایک دفعہ فیش کو ضرور شامل کرنا چاہیے اور آج ہم بنائیں گے فیش کری جو کہ چپاتی روٹی اور چاول کے ساتھ بہت مزیدار لگتی ہے اور اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی بھی اسی طرح بنیں گے مزیدار اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیے ہیں چار پیسز یہ سکھارہ فیش ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کر نمک اور لیسن لگا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے ساپ پانی سے دھو کر ڈرائ کر لیا اور اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم لگائیں گے حلدی ون فور ٹی سپون اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں گے پھر ہم اس کے اوپر نمک ڈالیں گے ون فور ٹی سپون اس کو بھی اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اور ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور اس کو اچھی طرح سے الٹ پلٹ کر کے چاروں طرف سے لگا دیں گے ایک باؤل میں شفٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری فش پر اچھی طرح سے مسالہ کوٹ ہو جائے اس طرح سے میں نے سپیچولا سے ہی اس کو کوٹ کر دیا تھا جاغ طرح سے الٹ پلٹ کر کے اور 30 منٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا یہ ہماری اچھی طرح سے کوٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے مسالہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جنجر ڈالیں کا پیسٹ ون ٹی بل سپون اور یہ آپ کو یاگے میں نے یہ نہیں کہ اچھانے لیا چہوڑ کر لیا ہے اور یہ گر مسالہ ہے یہorama سب گسیدیا 1.5 ٹی سپون اور یہ میتھی دانا 1.5 ٹی سپون آپ کو پپریکا پاوررو اور کھ آگے میٹھ پابی 1.5 ٹی سپون اور یہ مسالے製 ред سیلی پاورڈر 1 ٹی سپون کرینڈر 1 ٹی سپون اور حلدی 1.5 ٹی سپون چماتر کو میں نے ہر امیرچوں کے ساتھ اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اور اب ہم لے لیں گے گہرا سپے ہیں اس میں ہم نے لیا ہے سرسون کا تیر لیڑ توپ کے برابر اور میں نے اس کو ہائی ٹیمپریچر پر پکا کر اور اس کو ایک سائٹ پر رنگ دیا تھا اب اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہے اور درمیانی آنس پر ہم اس کو فش کو ڈالیں گے اس طریقے سے سرسون کے تیارے کا استعمال کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو پہلے اچھی طرح سے پکا لیں اور اس کو پھر تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو میں دیں اس کے بعد کوئی چیز آپ کو تلنی ہے تو آپ اس میں تل لیں کہ دیکھیں میں نے دو پیسٹ ڈالیں ہیں اس میں اور میں ان کو پانچ سے چھ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے الٹ پلٹ کر کے فرائی کر لوں گی یہ اچھی طرح سے اندر سے کوک ہو جائے گی اور ہلکا پراؤن سا اس پر کلر آ جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آئے فور سیکریٹ اگر آپ کو میرے ریسپیس اچھی لگ رہی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے آپ کا سپورٹ کرنے کا بیر شکریہ اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے اور ہم آپ کے لیے اچھ اچھی ریسپی بناتے رہیں گے یہ دیکھیں دو پیسٹ میرے فرائی ہو چکے ہیں اور ان پر دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور میں ان کو ایک پیٹ میں نکال ہوں گی دیکھیں ان کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لوں گی اس کو ہم پلٹیں گے اور اس کو پاس سے چھ ملٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو خوب کر لیں گے جب ہم قریب نہیں آئیں گے تو ہمیں کوئی زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس میں بلکل بھی سمیل نہیں ہوگی آپ اس طریقے سے بنائیے اور بلکل آپ کی اچھی قریب مسالہ بنے گا کہ آپ انگلیاں چاڑ چاڑ کر کھائیں گے اب ہم لے لیں گے ایک کھلا سا پین اس میں میں نے ڈال دیا ہے 3-4 cup کے برابر oil یعنی کہ سرسوں کا تیل ڈالا ہے میں نے وہی جس میں میں نے ابھی فیش فرائی کی تھی اب سب سے پہلے ہم نے اس میں پیاس ڈال دی تھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے میتھی دانا ڈالیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے سابو زیرہ ڈالیا ہے تاکہ یہ پیاس کے ساتھ ساتھ ہی فرائی ہو جائے اس کو تھوڑا سا کیلکل کریں گے ایک سائٹ پر اور پھر اس کو اچھے درست میں پیاس کے ساتھ مکتر مکتر دیں گے دیکھیں پیاس کے ساتھ ہی ہماری دونے چیزیں بھی فرائی ہو جائے گے اور کشکو بے حد اچھے آئے گی اور اب میں نے اس کو دو تین منٹر فرائی کرنے کے بعد میں نے ٹوماٹر ڈال دی ہے کھاری میں چونک سا جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا اور اس کو اچھے طرح سے ہم بھونے گے اچھے طرح سے اس کو مسالی کو بھون لیں گے اور اب ہم ڈالیں گے لیشن ادھر کا بیسٹ اور اس کو بھی اچھے طرح سے بھون لیں گے کہ تمام مسالی کا کچھاپن دور ہو جائے اور اچھی سی خوشبو آنے لگے دیکھیں میں نے اس کو تین منٹ تک میں نے اس کو فرائی کیا ہے اور اب میں اس میں جو بیسٹ مسالی ہیں وہ ڈالیں ہیں لال مرش کا پورڈر اور دھنیا پورڈر اور ہلتی پورڈر اور اب اس مسالی کو بھی اچھے طرح سے بھونیں گے دیکھیں مسالہ ہمارا بھوننے کے بعد جو ہے نا وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیپریکا پورڈر اور کالی مرش کا پورڈر اور پیپریکا پورڈر سے جو اس کا کلر آئے گا وہ تو بہت شاندار ہوگا دیکھیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ اور اچھے طرح سے جو بھی مسالی کا روما ہے وہ نکل کر آئے دیکھیں اس طرح سے ہم اور بھونیں گے اس کو دیکھیں سارا مسالہ ہمارا مکس ہو چکا ہے اور یہ ہم نے ڈال دیا ہے گرم مسالہ ہافٹی سپون اس کا بھی بہت ہی زبادست تیز سائے گا مسالہ ہمارا یہ طرح سے بھون چکا ہے اور دیکھیں آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم نے جتنی کری بنانی ہے اسی کے مطابق ہم پانی ڈالیں گے میں ڈیر کلاس پانی ڈالوں گی میں اس میں یہ دیکھیں ابھی میں تھوڑا اور پانی ڈالوں گی اور پورا ڈیر کلاس میں پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشالہ سے کتنا اچھا زبردست کلر آیا ہے اور ابھی ہم اس کو پکنے دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ اچھا طرح سے میکس ہو جائے اور آپ ہم ڈالیں گے اس میں سوکھی میتھی کو ہاتھ پر لیں گے اور اس کو رگر کر ڈالیں گے اور اس کا بہت اچھا فلیور نکل کر آئے گا بہت زبردست کچھ کو آ رہی ہے ماشالہ سے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے اپنے جو فرائے کے ہوئے ہمارے پیسز اس طریقے سے رکھ دیں گے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ اس طرح سے بنائیں گے تو اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزددار کچھ بنی تھی یہ ماشالہ سے بہت ہی ضبردست اس کی خوشکو آ رہی ہے پورے گھر میں پھیل چکی ہے ہم نے چارو پیسز میں رکھ دیا ہے یہ دیکھئے ابھی ہم اس کو کچھ بھی زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے پس ہم اس کو دو تین منٹ تک دم کریں گے اسی طرح سے ہلکی آنچ پر ایک دفعہ اس ملٹ دے گئے اور بس ہی ہماری جو فیچ ہے وہ تیار ہو چکی ہے ماشاللہ ماشاللہ سے بہت ہی ضبردست نہیں ہے روٹی چپاتی چاول کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹائے کیجئے اس طرح سے سٹی بے سٹی فالو کر کے پھائیں گے تو بہت ہی ضبردست کریں گی آپ چاہیے تو اس میں کری پتہ اور اجوائی بھی ڈال سکتے ہیں میں اور اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کو اس طرح سے ہلائیے اگر آپ اس کو پڑھتیں گے بھی تو یہ نہیں ٹوٹے گی یہ دیکھیں میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے ابھی تک کیونکہ گریوی میں فیش کا جو نمک ہے جو ہم نے اس کو لگایا تھا مرینٹ کرتے ہوئے وہ بھی نکلے گا اور اس کو ہم نے نمک سے دھویا تھا تو وہ بھی نکلے گا اس کے بعد ہم دیکھ کر ڈالیں گے یہ دیکھیں بس میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے ون فورٹ کیسپون کے برابر اور ہمارا نمک بلکل ایکوریٹ ہوگا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ بلکل تیار ہے کتنا زبردست لکایا ہے اور کشکو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا ہلایا ہے اور نمک ہمارا اس میں مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے ہر اتنیا اور دو چار ہری میرچیں کاٹ کر لمبائی میں اور یہ بہت ہی تبردست اور خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں لوگ کتنی اچھی آئی ہے اور دیکھنے میں اور کھانے میں تو بہت ہی مجدار ہے آپ اس کو ضرور شائع کریں اگر آپ کو ہماری رسپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا اور اپنے گھر وال کو خیال رکھے گا اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈشاؤر دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنی زبردست لگ رہی ہے اور اس کو ہمیں تندوری روٹی کے ساتھ انجوائے کیا تھا آپ بھی سننا یہ چاوال اور چپاتی کے ساتھ انجوائے کیجئے اور دعا میں یاد رکھیں گا اب دینچہ اجازت نیکس سے اسے پید تک اللہ حافظ